ہلو دوستو کیسے ہیں آپ تو ایچ ایس جی کیو کی منی اویل ٹی کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو لاغ ان کیسے کرنا ہے لاغ ان کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ پہ جو بھی لین کارڈ ہے اس میں آپ کو ایپی ڈالنا ہوگا ایپی ڈالنے کے لیے آپ اس کی کنفیگریشن اوپن کریں اور لین کارڈ کے لیے 192.168.100.100 ایپی ایڈ کر دیں تو یہ میں آلڑی ایڈ کر چکا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کھولا تھا تو آئیے اویل ٹی کی طرف چلتے ہیں یا پھر اس کو ایک اور بات ہے مطلب آپ پنگ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اویل ٹی اویلیبل ہو گئی ہے ایک تو یہ کہ اویل ٹی کی این ایم ایس کی لائٹ جو ہے وہ بلنگ کر رہی ہوگی این ایم ایس کی اگر این ایم ایس کی لائٹ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج ہونے کے بعد گرین ہو جائے تو اس کا مطلب اویل ٹی کا این ایم ایس اٹیج ہو گیا ہے بس یہ کہ آپ آئی پی ڈالیں اور اویل ٹی کو پنگ کر کے دیکھ لیں ایک بار ہنڈرڈ ڈاٹ ون جو ہے ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس اٹ ڈاٹ ہنڈرڈ ڈاٹ ون جو ہے وہ آئی پی ہے اویل ٹی کا ہم اس کو پنگ کرتے ہیں تو پنگ آ رہی ہے اس کا مطلب نیٹ بک میں کوئی اسو نہیں ہے ہم این ایم ایس ایکسس کر سکتے ہیں آئیے ویب براؤزر پہ چلتے ہیں یہاں پہ ہم آئی پی ڈالیں گے براؤزر میں کسی بھی براؤزر میں کھولیں تو ایڈریس بار میں ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس اٹ ڈاٹ ہنڈر ڈاٹ ون لکھیں گے باقی آگے جو بھی کچھ آ رہا ہے اس کا ضرورت نہیں ہے وہ کدھی چینج ہوتا رہے گا آپ جب اس کو ریفرش کرتے ہیں پیج کو یہ پہلی دفعہ کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ چائنیز لینگوز سیلیکٹ ہوئی ہوتی ہے بائی ڈی فارڈ اس کو آپ انگلیش پہ کلک کر لیں اور روٹ یوزر لگا دیں اور پاسورڈ جو ہے وہ ایڈمن کر دیں یہ پاسورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو روٹ یوزر اور پاسورڈ ایڈمن کرنے کے بعد لاغ ان کرتے ہیں دوستوں کا سب سے پہلا سوال اس میں یہ آتا ہے کہ اس میں وی لینگ نہیں بنتی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وی لینگ آل رہیڈی اس میں تمام کی تمام بنی بھی ہوئی ہیں اور ٹیگ بھی کی ہوئی ہیں آپ کی تمام پونڈ پورٹ پہ کوئیلیبل ہیں اور آپ کی تمام آ�� ٹھل۔ پونڈ پورٹ پہ کوئیلیبل ہیں x2 دوستوں آپ کو ک compositions کو عائل پورٹ پہ کیونڈ پورٹ پہ ک統ھی فائل ہ apresent when you الывی آپ کو کس ہم پر مکڑ ہے نہیں ہے ویلین آلیڈی بنی ہوئی ہے تو آئیے اس کو ڈائیگرام پر تھوڑا سمجھتے ہیں مثلا کیا ہوتا ہے آپ کے جیسے یہ اول ڈی آپ کی اب یہ اول ڈی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ پان پورٹس ہیں اس کی اور یہ اس کی اپلنگ پورٹس ہیں اب جی ون میں ایک نیٹ ورک لگا ہوا ہے جی ٹو میں دوسرا نیٹ ورک لگا ہوا ہے جی ون جو ہے یہ ایسا نیٹ ورک سیٹ ہے جس میں پی پی اوئی آویلیبل ہے ہم اس پر کنیکشن ڈائل کر سکتے ہیں مطلب اس پر اس کی پورٹ کو ہم جو اپلنگ اپلنگ ہوگا مطلب ہمارا سیسکو کا سوچ ہے یا پھر کوئی اور ڈیوائس ہے جیسے اول ڈی بھی کوئی ہو سکتی ہے اس کے اپلنگ پر ہم اس پورٹ کو ٹرنگ کر لیں گے جس کو اٹیج کرنا ہے اپنی اول ڈی کے ساتھ جب اس پورٹ کو ہم ٹرنگ کر لیں گے تو اس پر ٹرنگ کرنے کے جی وان میں کوئی کنفیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر سب کچھ ہے سیم اسی طرح سے ایک دوسرا نیٹ وک ہے یہ بھی فرزکر ہو یا تو پی پی اوئی یا آئی پی ٹی بھی ہے مطلب اس کی ایک پورٹ لی ہم نے اس پر وی لینڈ 30 اور 40 ہے تو اس کو ہم نے دوسری پورٹ میں اٹیج کر لیا جی ٹو میں تو اس پورٹ کو بھی اسی طرح سے ہم نے ٹرنگ کیا اور وی لینڈ ایڈ کرنی جو بھی ہمیں ضرورت تھی آپ اس میں کوئی بھی وی لینڈ ٹیک کر سکتے ہو جو آپ کے نیٹ بک کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہو اول ٹی کو تو یہاں پہ ہمیں اول ٹی کے اندر کوئی کنفیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ پون پورٹ کو لیں پون پورٹ کو سپلٹ کرتے 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 آپ اپنے او این یو لگانے شروع کریں صرف اور صرف او این یو کے اندر جب آپ کنیکشن بناتے ہیں تو او این یو کے اندر آپ نے وی لینڈ ڈالنی ہے جو بھی آپ کی یہاں پہ اویلبل ہے یا یہاں پہ اویلبل ہے وہ وی لینڈ جب ڈالیں گے فرض کریں آپ ٹین ڈالتے ہیں تو اس کا اس کا مطلب ہے یہ ONU اس سے کنیکٹ ہو جائے گا ڈائریکٹلی اور ٹونٹی ڈالتے ہیں پھر بھی یہ اس سے کنیکٹ ہو جائے گا اگر آپ تھرٹی ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اس سے کنیکٹ ہو جائے گا جو بھی سروس اس میں آ رہی ہے وہی سروس اس کی اویلیبل ہوگی ONU کے اندر اب اگر آپ فورٹی ڈالتے ہیں تو بھی یہ اسی ڈیوائس سے کنیکٹ ہوگا تو آئیے اویلٹی میں آپ کو بتاتا ہوں اویلٹی میں دوسرے جو فنکشن ہیں وہ بھی سیم اسی طرح سے جیسے ایچ ایس جو کوئی تمام موڈلز میں ایویلیبل ہیں یہ ایک بیسکلی آٹومیٹڈ وی لین کنفیگریشن جو ہوئی ہوئی ہے اس پہ آپ کو اس پہ کچھ وی لین وغیرہ کی کنفیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنی پون پورٹ کو دیکھیں پون پورٹ کے ڈائیگنوز دیکھیں آپ کے جو ایس اپیاں اس میں کوئی ایس اپی نہیں لگی نوڈ ڈیٹیکٹڈ آرہی ہے جب بھی ایس اپی لگائیں گے آپ اس کے اندر یہ ڈیٹیکٹڈ بھی ہو جائے گی اور اس کی پاور بھی اتائے گی اسی طرح سے وین یو میں جب جائیں گے وین یو میں بھی سیم اسی طرح سے آپ کے جتنے وین یو ہوں گے ان کی رسیو پاور اور جو بھی ڈیوائز ٹائپ ہے اور اس کی جو باقی پرٹکولرز اس کے ہیں وہ سارے یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے اس کی دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے اور اس کو ڈیٹی کو چلتا ہوا دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے تو وی لین کے لیے آپ اپنے مائنڈ کو کلیئر کر لیں یہ آٹومیٹکلی کنفیگرڈ بلٹ ان وی لین اس میں کنفیگرڈ ہے ٹھیک ہے کوئی وی لین اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے صرف وینجو کے اندر اپنی وی لین ڈالیں اور آپ لین کو کنیکٹ کر دیں آپ کا او این یو چل جائے گا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں دوبارہ تب تک کے لیے خیال رکھئے گا وهو کوئی بھی مسئلہ پشایی رو طرد ید صفیه ٹھیک ہے ٹھیک ہے میکنہ